ایک شہنشاہ غزل تو ایک ملکہ ترنم ایک سانسوں کو سرح میں ڈھالنے کا ماہر تو ایک سرح کی ملکہ مہدی حسن اور ملکہ ترنم نور جہان موسیقی کے دنیا کے ایسے استارے جن کی چمک شہد کبھی کم نہ ہو ملکہ ترنم نے اپنے ترنم سے گیتوں اور نغموں کو ایک نیا آہم دیا مہدی حسن نے کئی غزلوں کو عمل کیا نور جہان اللہ وسائی سے ملکہ ترنم تو مہدی حسن موٹر میکینک سے شہنشاہ غزل بنے دونوں زین گلوکار ایک دوسرے کے مدحہ مگر ایک مقابلہ بھی جاری رہا مہدی حسن کی رائے میں نور جہان آخری سلیلی عورت ہیں تو ملکہ ترنم بھی شہنشاہ غزل کی گائکی کی بڑی مدحہ تھی مہدی حسن اور ملکہ ترنم نور جہان کے درمیان کسی بات پر ناراضی چل رہی تھی لیکن اس کے باوجود دونوں نے ایک اٹھا گانا نہ چھوڑا ایک مرتبہ شوٹنگ کے دوران مہدی حسن کی گائکی پر نور جہانے بے ساختا ہیڈ فون اتارا اور ان کے گلے لگیں اور یوں دونوں کی ناراضی دھود ہو گئی بھارت کی پہچان، جلی کمار اور لطا منگشت کے دونوں پاکستانی گلوکاروں کے بدا تھے دونوں زین گلوکاروں نے کئی خوبصورت اور جادیار تو گانے گئے چل چل یہ دنیا دیو سے نکرے جتے بندہ نہ بندے بھی ذات ہوئے ہر دن ہوئے پدائی دوار باب ہر رات صدی شبرات ہوئے چل چل یہ دنیا دیو سے نکرے جتے بندہ نہ بندے بھی ذات ہوئے استاد نصرت فقت علی خان کہتے تھے کہ اگر انہیں ایک صوری آواز کا انتخاب کرنے کا کہا جائے تو صرف اور صرف قومیدی حسن ہے ملک اکثر ان سے متعلق لطا کہتی تھی کہ وہ نور جہاں ہی بننا چاہتی تھی انہیں سن کر ہی اپنا تلفز درست کیا دونوں عظیم فنکار اس دنیا میں تو نہیں کہ ہم ان کی آواز اپنا جادو دکھاتی رہے گی آپ کو بھول جائیں ہم اتنے تو بے وفا نہیں آپ سے کیا گلا کریں آپ اسے کچھ گلا نہیں ہی 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 ہی